دعا کے سلسلے کا بیان چل رہا ہے ایک دعا کی قسم استغفار ہے یہ خاص قسم ہے یعنی دعا تو عام ہے لیکن پھر خاص طور پر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا اس کی طرف رجوع کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ خاص قسم ہے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استغفار صرف گناہگار اور معاصیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں ہی کا کام نہیں ہے بلکہ جو جتنا اللہ سے مقرب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ استغفار کرتا ہے یعنی اس کو اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت سب سے بلند و بالا ہیں میں جتنی بھی عبادت کرلوں جیسی بھی نماز پڑھلوں حقیقت یہ ہے کہ واللہ کی شایان شان نہیں ہے میری عبادت میں قصور میری نماز میں قصور میری تلاوت میں قصور ہر وقت اس کے سامنے اس بات کا احساس اور ادراک رہتا ہے اور جب بھی اس کا احساس ہوتا ہے تو زبان سے استغفار یا استغفر اللہ ربی من کل زمب باتوبو علیہ نکلتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی شخص غصے کے عالم میں خودکشی کر لے اور خودکشی کرنے کے لئے کوئی زہر کھا لے اب جب وہ زہر اندر پہنچ گیا اور اس کی رگے اور اس کی آنٹھیں کٹنے لگیں تو انتہائی تکلیف دے عمل شروع ہوا اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر کوئی حکیم کوئی ڈاکتر اس وقت مجھے کیسی بھی دوا دے دے تو میں اس دوا کے اس زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لئے وہ کھا لوں گا اور آئندہ کبھی اس قسم کی ہماقت میں نہیں کروں گا چنانچہ اگر اسے کوئی ایسی دوا دیتا ہے جس سے قیہ ہو جائے جس سے وہ زہر پیٹ سے نکل جائے جس سے انتے رکنے کا عمل رک جائے تو وہ یہ کر گزرتا ہے وہ دوا کھاتا ہے اسی طریقے سے کوئی شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اصل میں زہر ہے جو اپنے جسم میں داخل کرتا ہے اور توبہ و استغفار وہ دوا ہے جس سے اس زہر کا اثر زائل ہوتا ہے تو اب دیکھ لیجئے کہ جو شخص یہ ہماقت کر بیٹھا ہو کہ اس سے زہر کھانے کا عمل سرزت ہو چکا ہو تو اب یقیناً اپنی بے اقوفی پر اوپشتاتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلدرزل اس کا اثر ختم ہو جائے اور آئندہ کبھی میں ایسی ہماقت نہیں کروں گا تو بالکل ایسے ہی ایک شخص جو گناہ میں مفتلہ ہے اپنے مالک کو بھی سمجھتا ہے کہ میرے مالک بہت بلند و بالا ہے تو اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر توبہ اور استغفار کرتا ہے اب جو جتنے مقرب اللہ کے ہوتے ہیں جتنے قریب ہی ہوتے ہیں جتنے محبوب ہوتے ہیں ان کے اندر احساس بھی زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے ہے حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا مطلب حالکہ آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد یہ استغفر کرنے کا کیا مطلب تو چونکہ مقام بلند حاصل ہے اس لئے وہ اس بات سے استغفر کر رہے ہیں کہ اللہ جو عبادت کرنی چاہیے تھی جیشی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں بیشی نماز نہیں پڑھ سکا اس پر استغفر کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو یہ استغفر اور توبہ دونوں لازم و ملزوم ہیں دعا کی یہ خاص قسم ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے معافی کس چیز سے مانگے گا جو گناہ اس سے سرزد ہو گئے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو باتیں سرزد ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے جو سرزد ہوئی اس پر جو آدمی توبہ کرتا ہے یہ ہے سلم استغفر تو استغفر اور توبہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں آدمی جب اللہ کے مقام بلند کو سمجھتا ہے تو پھر اپنی کوتاہییں بھی سامنے آتی ہیں اور اس پر استغفر کرتا ہے اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا کون ہوگا مقام کے اعتبار سے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچہ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن آپ کا عمل کیا ہے اس میں ہم ذرا آگر غور کریں اور اُنہا حدیث کو دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوبوا علیہ کہتا ہوں ستر مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اور یہاں پر ستر مرتبہ مراد نہیں ہے بلکہ اکثر کثرت مراد ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت اغرر مزنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں سو مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں اے لوگو تم بھی استغفار کرو مطلب یہ تھے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تو تم بھی اے لوگو اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو اور اپنا عمل یہ بتایا کہ میں سو مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تعدادیں بتا دی اور یہاں پر مقصود میں نے کہا نا گنتی نہیں ہے کسرتِ استغفار بیان کرنا مقصود ہے ایک اور روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلش میں ہوتے تھے اور آپ ہم سے مختلف باتیں بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے تو ہم جب شمار کرتے تھے تو بعض اوقات سو مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے وہ آپ کا استغفار ہو جاتا تھا اللہم اغفر لی و تب علیہ انک انت التواب الغفور یہ استغفار آپ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو شمار کرتے رہتے تھے اپنے طور پر تو بعض اوقات مجلش میں سو سو مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیلے کے بیٹھے ہو ہوتے تھے اور اس کو بطور ورد کے یا وزیفے کے پڑھا کرتے تھے بلکہ نہیں گفتگو بھی فرماتے رہتے تھے اور درمیان درمیان کبھی کبھی اللہم اغفر لی و تب علیہ انک انت التواب الغفور یہ زبان سے عداب فرماتے تھے تو آپ اندازہ لگائیے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا لیکن اس کے باوجود ایک مجلش کا یہ حال ہے تو دن رات میں کتنی مرتبہ آپ استغفار کرتے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں ہماری جو کیفیت ہے ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے ہم خود غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا کہ دیکھو جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے دل پر قلب پر اس کے ایک نکتہ لگ جاتا ہے اب اگر آدمی فوراں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس نکتے کو زائل فرما دیتے ہیں اور دل اس کا بالکل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو مزید نکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پھر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے قلب سے نکل جاتی ہے ہم جو دیکھتے ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کو کہ ان میں اچھائی برائی کی کوئی تمیزی نہیں ہوتی انسان اور حیوان میں کوئی فرقی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کا قلب سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور اپنے قلب کی سیاہی کی بنا پر اللہ تعالی ان سے جو عقل و شعور ہے وہ چھین لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی فرما برداری نافرمانی ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اللہ تعالی ایسی کیفیت سے ہمیں بچائے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ آدم کے جتنی بھی اولاد ہیں سب کا سب خطا کرنے والے ہیں یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خطا نہ ہوتی ہو لیکن بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں تو خطائیں تو ہوں گی لیکن بہترین خطاکار کون ہیں جو اپنی خطاؤں پر نادیم ہو اور اللہ تعالی سے توبہ استغفار فوراں کر لیں تاکہ نقد نقد حساب کر لیں اور فوراں جو ہے وہ اس کو ڈھیر نہ لگنے دیں اپنے قلب کو سیاہ نہ ہونے دیں اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ کرنے والا استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے لیکن فوراں توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں تو میرے عزیز بھائی اس وقت جو موسم چل رہا ہے نیکیوں کا اللہ تعالی کے رحمتوں کو لوٹنے کا یقینا ہم سب گناہگار ہیں خطاکار ہیں اور بہت سے بہت سے مجلسیں بہت سے لمحات ہمارے ایسے گزرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں نافرمانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال پر مشتمل ہوتے ہیں ہم سب اللہ کے حضور دعوہ استغفار کرتے رہیں اللہ رب العزت بڑے کریم ہے اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور یقینا ہم سے زیادہ گناہگار کون ہوگا وہ کسی نے کہا نہ کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اللہ تعالی ایسے کریم ہیں کہ ان سے آدمی ایک قطرہ مانگتا ہے کرم کا اللہ تعالی اس کو دریا عطا فرما دیتے ہیں موتیاں عطا فرماتے ہیں اور بے بہا موتی ہے ایسے جن کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو اس لئے اللہ کے حضور ہمیں جھکنا چاہیے اللہ تعالی سے اپنے عامال پر توبہ استغفار کرنی چاہیے میں نے جیسے کہہ سکیئے ہیں کہ ایک تو دعا عام ہے یہ استغفار خاص دعا ہے اس کے لئے خاص طور پر اپنے عوقات کو فارغ کر کے کوئی وقت نکال کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک گناہ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے یہ بھی معاف فرما دیجئے یہ بھی معاف فرما دیجئے اللہ تعالی کے سامنے کوئی گناہ ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ بلند و بالا اور بسات والی ہے اس لئے ہمیں اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے اور ابھی سے یہ عمل شروع کر دینا چاہیے جیسا کہ ابتداء میں میں نے عرض بھی کیا تھا کہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے اس مہینے میں قصد کے ساتھ کرنی ہیں اس میں ایک تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا ورد ہے دوسری استغفر اللہ ربی من کل عظم بن وعطوب علیہ ہے اور تیسری بات جنت کا اللہ تعالی سے سوال کرنا ہے اور چوتھی بات دو زخصے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ دو زخصے ہمیں بچا لے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمين والاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیف فرما ہر قسم کے شرط سے فتنوں سے ہماری عفاظت فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بدعامالیوں کو نہ دیکھئے ستاری اور غفاری کے معاملے فرمائیے پردہ پوشیاں فرمائیے اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے اے اللہ اے ہمارے مالک و خالق ہمیں کسی کی سامنے رسوہ نہ فرما ہمیں کسی کی سامنے زلیل نہ فرما اے اللہ بشک ہمارے اعمال بہت خراب ہیں لیکن آپ بڑے کریم ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمیں اعمال سالحہ کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اے اللہ ان اوقات کے قدر نہیں کی آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں زیادہ زیادہ اس کے قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے ذکر و فکر کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو جو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات کو بلند فرمائیے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وعلا لہی واسحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا رحمت اللہ